بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹ اب یہاں پر میں نے آپ کو تمام کی تمام ایم سی کیوز جو ہیں وہ دے دی ہیں تقریباً جیتنے کے مجھ سے سولو ہو چکے ایم سی کیوز بھی اور شورٹ قویسٹن بھی تو شورٹ قویسٹن بھی بات کر لیتے ہیں یہاں جو آپ کے پاس چپٹر 1 اور 2 کے شورٹ قویسٹن ہے ٹھیک ہے ان کے انصر میں آپ کو دوں گا آپ نے اس کے لیے آجانا ہے گوگل پر کوئی بروزر یوز کر رہے ہیں کروم یوز کر رہے ہیں فائر پوکس یوز کر رہے ہیں اس پر آتی ہے آپ نے سرچ کر لینا ہے ویلکم اکیڈمی یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں یہاں پر ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری ٹھیک ہے جیسے آپ لکھیں گے کوئی سپیس نہیں دینی اسی طرح لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں فرسٹ پر ویب سیٹ آ جائے گی یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح فیس شو ہوگا تو اس طرح میں آپ کو یہاں پر بتا دوں آپ کے لئے یہ لیکچر بھی ہیں سمارٹ سلیبس کے کوڈنگ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں سمارٹ سلیبس بھی آپ کا کتنا کور ہے یعنی کہ سمارٹ سلیبس کتنا سمارٹ کیا گیا یہ شارٹ سلیبس ہے اور پیرنگ سکیم بھی اکوڈنگ ٹو سمارٹ سلیبس اب نیک صاحب کے پاس ایم سی کیوز بھی ہیں جو ریڈی میں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں شورٹ کوئیسٹن پر آ جاتے ہیں جو میں نے صرف اسے فرسٹ شیر کلاس کے لئے اپلوڈ کی ہیں یہ پر کلک کروں گا تو میں نے جانا ہے چپٹر فان اینڈ ٹو میں سو کلک ہے رون ویلکم اکیڈمی اس پر آپ نے جیسے کلک کرنا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں میں کلک کرتا ہوں میرے پاس کچھ اس طرح سے اپن ہو رہا ہے یہاں پر یہ شورٹ کوئیسٹن تقریبا سارے کے سارے ہیں بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن انشاءاللہ انہیں میں سے پیپ پر آپ لوگوں کو آئے گا یہ دیکھیں یہ تقریبا 38 کوئیسٹن ہیں ان کے لیٹر اگر آپ کو کوئی بھی آپ کا شکواہ گلا ہو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نے یہاں کمر سیشن میں مجھے بتا دینا ہے ٹیک ہے میں جلدی ریپلائی کر دوں گا تو ان کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر آجاتے ہیں فرسٹ پر یہاں پر کہتا ہے کہ ڈیفائنس کنڈری ڈیٹا سو سوڈنس ڈیٹا کی دو ہی ٹائپس ہوتے ہیں ایک پریمری ڈیٹا ہوتا ہے دوسرا سکنڈری ڈیٹا پریمری ڈیٹا میں ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں اس ڈیٹا کو لیتے ہیں کسی بھی طرح سے ڈیٹا کو لیا جاتا ہے لیکن جب ہم اسے رینج کر لیتے ہیں کسی بھی فارم میں فریکوینسی ڈیٹا ہو گروپ ڈیٹا ہو ان گروپ ڈیٹا ہو جب ہم اسے گروپ کی ڈیٹا میں کر لیتے ہیں گروپ کی شکل میں ایک ارینج میٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سیکنڈری ڈیٹا بن جاتا ہے یعنی کہ جو ہم نے فرسٹلی کیا اسے چھیڑا نہیں ہے وہ ہمارے پاس پریمری ڈیٹا ہے جب ہم نے اس پر کچھ بھی پرسیس کیا اسے آپ نے ارینج کیا یا کسی بھی لائن میں ارینج کیا یا آپ نے اس کے ساٹھ میٹ کی تو آپ کے پاس سیکنڈری ڈیٹا بن جاتا ہے اب نیکس اوڈیٹا یا ہے ویریابل کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہے ہے قوالی ٹیٹیو ایک ہوتا ہے قوالی ٹیٹیو دوسرا ہوتا ہے قانٹی ٹیٹیو ٹھیک ہے تو قوالی ٹیٹیو کی بات کر لیں دی کریکٹرٹی سٹلیڈ ویریڈن ویریڈی از کال اس میں آئی کلر آجاتا ہے ہیر کلر آجاتا ہے وہ چیزیں جو آپ گن نہیں سکتے وہ ساری کوالیٹیٹیو ویریبل میں آجاتی ہے اس میں آپ کے جو ہائٹ کی بڑو اتری ہے وہ بھی آجائے گی ٹھیک ہے ان کے جو پہنمائش نہ کی جا سکے وہ آپ کے پاس کوالیٹیو ویریبل ہوتا ہے اس میں جینڈر بھی آجائے گا ٹھیک ہے آپ کا تو وٹ اس سامپل سامپل کیا ہوتا ہے یہ ویری سیمپل سی اس کے یہ جو ڈیفنیشن ہے یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے لازمی اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے یہاں پر اور آپ کو یہ بتا دو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو یہاں نیچے بھی مل جائے گی یہاں پر ایڈ پر ٹھیک ہے تو آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو کو سکپ کر دینا اور یہاں پر آ جانا ہے اور سائٹ پر یہ نیچے پڑی ویڈیو کو آپ نے ازیلی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے ملے گی جس طرح یہ دیکھیں یہ یہاں پر آجاتے ہیں یہ چپٹر ٹین ہے آپ کا اس سیکنڈ ڈیئر کلاس کا ٹھیک ہے اس کے جائے سے میں نے ایم سی کو سول کروایا تھے تو ان کے نیچے میں ان کو ویڈیو بھی دے دی تھی کہ یہ ایم سی کو کس طرح سے سول کی ہے تو اسی طرح یہ بھی آپ کو نیچے مل جائے گی ویڈیو یہاں پر تو آپ نے یہاں پر ویڈیو دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ اپلیکیشنز ہیں فرم، انہ奶 کے شارع ، یا آپ کی شارع کا وہی . اپنے پڑھتا ہے اچھا وہاں آپ کو جنگے پڑھتے ہیں آپ کے اکسیل کرنے سے سکھ رہے ہیں آپ ک ROM регار ، پاکستان المسطر کی کا سکتا ہے تک ہے آپ کے پاس ایک سامپل بن جائے گا تمامی سامپل میں ہمارے پاس ٹیبل میں دیکھیں ہمارے پاس میں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ کوئیسچن دیا ہے ٹیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ٹائٹل ہے تو ٹیبل میں کیا کیا ہے میں نے ارینجمنٹ کی ہے اب یہ لکھا ہے جس سسٹیمیٹک ارینجمنٹ اور سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ان کولمز اینڈروز آپ اکثر کولم بناتے رہتے ہیں اس کی سیمپل سی اگزامپل لگے لیں آپ تھرڈ چیپٹر میں فور چیپٹر میں جب آپ نے مین گروپ ڈیٹا کا فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو ٹیبل بنانا پڑے گا ٹیبل بنانے کے اس پرسیس کو ہم کہتے ہیں ٹابولیشن اب نیکس آج کلاس لیمٹ اب یہ دو چیزیں آپ کو ان میں ایڈنٹیفکیشن لازمی ہونی چاہیے کلاس لیمٹس اینڈ کلاس انٹرولز اب دیکھیں یہاں پر یہاں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس دی لوئر اینڈ اپل لیمٹس کلاس انٹرولز اب ہمارے پاس کوئی بھی کلاس ہوتی ہے ویریبل کی فارم میں جو ہم نے اکثر کوئیسٹن اس کے سول کیے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ کے پاس جب بھی ڈیٹا آتا ہے کلاس لیمٹس میں تو ہم سب سے پہلے اس میں سے ایکسل نکال لیتے ہیں یا وای نکال لیتے ہیں یعنی کہ اس میں دو کو ویلیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں آپ لوگ کے لیے یہاں پر نکالا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھنا ہے یہ آپ کا جو question number 3.5 ہے نا آپ کی بوک کا 3.5 chapter 3 کا اور question 3.5 اس میں دیکھیں جب ہمیں class limits دے دی گئی تھی انہیں class limit بولتا ہے two four four eight eight twelve twelve next ہمارے پاس 16 16 and next 22 22 سے next اتنا ہے اب ہمارے پاس اس کو جب ہم نے solve کرنا ہے ان کو class limit کہتے ہیں ان دونوں کو ان میں سے جو first limit ہوتی ہے اس کو lower limit کہتے ہیں جو بڑے والی ہوتی ہے اسے upper limit کہتے ہیں اب ان کو جب ہم نے solve کرنا ہے تو اس کے لیے action نکالنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے action نکالا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا یہاں پر action نکالا ہوا ہے ان دونوں کو add کر کے two پہ divide کر کے تو یہ x ہمیں نکالنا پڑتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں class limits اب آجائیں next آپ کو بتا ہوں کہ میں تقریباً complete statistic کا آپ کا lecture upload کر دیا ہے اب یہاں آجائیں what do you mean by group data group data کیا ہوتا ہے double arrangement into different groups with their corresponding frequencies اب آپ کے پاس frequencies الہیدہ ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو data جسے x y z ہے اسی question کی بات کر لیں اب اس میں x ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x یہاں پر x ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ہی اس میں ہے ہمارے پاس f اب x کے coding ہم نے f رکھنا ہے نا frequency اب یہ تو نہیں ہے کہ first والے کی frequency last والے کو دے دیں last والے کو first والے کی دے دیں اب جب ہم انہیں arrange کر لیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس data بن جائے گا secondary data بھی سے بولتے ہیں اور group data بھی بولتے ہیں double arrangement of data into different groups with their corresponding frequencies which is called group data اب next آجائیں what are the two branches of statistics یا important question اچھو نے اکسرسائد کا اسٹیٹسٹری کی دو ہی branches ہوتی ہیں ایک descriptive اور دوسری inferential آپ جس level پر بھی جائیں گے آپ کو صرف ہو صرف دو ہی اس کی branches پڑھائی جائیں گے اس کی دو branches ہوتی ہیں اب ان کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو لیکچر زیادہ لمبا ہو جائے گا what is the variable the criteria that may change from یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں the criteria that varies from one population to other population تو وہ ہمارے پاس ایک variable ہوتا ہے جس کے یعنی کہ characteristic جو ہیں وہ change ہوتے رہیں ہوتے رہیں وہ ہمارے پاس ایک variable ہوتا ہے پھر اس کی اسے لگا لئے height weight تو اور بھی اس کی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس اور population آپ اس کے لگا لیں کوئی اور اگزامپل جس طرح چینج نہیں پاپولیشن پاپولیشن میں جو چینج ہوتا ہے وہ ویرییشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی پاپولیشن کا ڈیٹا اور ہوتا ہے جب نیکس ٹرائم کلکلیٹ کی جاتا ہے تو اور ہوتا ہے اب نیکس ہمارے پاس what is classification جب ارسائی سپر انجی تھی ان گروپس اور کلاسی اکوڈن ڈیر ریز ایمبلنس اب جتنی بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھایا یہاں پر اب ہم نے ان کو جب ارینج کرنا ہے یہاں پر اس ڈیٹا کو 3.5 question ہے یہ اکسسائی 3 کا تو اس کو جب ہم نے ارینج کرنا ہے according to their resemblance means کہ ان کی فریکنسی کے کوڈنگ ہی ہم نے یہاں پر ٹیبلیٹ کرنا ہوتا ہے classify کرنا ہوتا ہے تو یہ جو process ہے ان کو classify کرنے کا یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے classification اس کی دو definition آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی model paper سے کر رہے ہیں یا آپ کسی اور چیز سے کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اب next define histogram اب یہ بھی دو چیزیں ہوتے ایک ہوتے ہیں historygram دوسری ہوتے ہیں histogram پھر اکھل آپ کے ہاں یہاں صرف histogram ہی ہے historygram آپ next پڑھیں گے historygram کے میں next class میں آپ کو discuss کروں گا جہاں ہے ہمارے پاس histogram یہ کہ ہمارے پاس ہم نے already بنائی ہوئی ہے second chapter diagram آپ نے complete solve کیا ہوا ہے تو آپ کو آتا ہوگا the set of a digit and rectangle is a card histogram which is constructed by taking class boundary on axis and frequency on y axis آپ کو اگر table نہیں بنانا آتا تو آپ نے مجھے comment session بتا دینا میں آپ کو اس کے دو تین questions solve کروا دوں گا باقی آپ خود کر لیں گے بہت easy سے ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو class boundaries ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پر class boundary ہے ٹھیک ہے فرض کریں یہ تقریبا ہے یہ class boundary ہمارے پاس یہ classes جو ہیں class boundary کی shape میں ہیں اب جب ہم انہیں arrange کریں گے یہ والا ہمارے پاس frequency کا table ہے ٹھیک ہے جب ہم انہیں arrange کریں گے تو ہمارے پاس جو x axis پر لینے ہیں وہ class boundary لیں گے frequency لیں گے y axis پر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو table بنیں گا یا chart کہلیں چارٹ بنیں گے وہ ہمارے پاس histogram کا ہوگا name the two parts of statistical table table کے دو ہی parts ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں یعنی دو ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کے ہمارے پاس دو ہی چھو ہوتے ہیں جنہیں head note یا foot notes کہتے ہیں یا source بھی کہتے ہیں head source یا foot source ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دو ہی اس کے part ہوتے ہیں اب next primary data primary data کیا ہوتا ہے یہ میں نے already آپ کو discuss کر دیا the data in which any statistical terminate is not applied جس میں کوئی بھی statistical treatment کوئی بھی یعنی اس کا main نہ نکالا ہو اس کا کچھ بھی نہ کیا ہو تو وہ ہمارے پاس ایک primary data کی شکل میں ہوتا ہے اگزامپل دیکھ رہے ہیں بہتی ایزی لی اگزامپل دی ہوئے ہیں اس کی کارٹون فلم فرسٹ ہینڈ نیوز پیپر اینڈ میکزین اکاؤنٹس اوف ایوینٹس اب یہ سارا آپ کے پاس ہے primary data جسے آپ نے کبھی arrange نہیں کیا next element is statistical the numerical یہ important what is statistics what is statistics and next what is statistics what is statistics the numerical quantity calculated from sample is called جو بھی ہم نے sample سے calculate وہ ہمارے پاس statistic ہوتی ہے جو ہم نے population سے calculate یہاں جو sample لکھا ہوئے اگر اس کی جگہ پاپولیشن لگا لیں تو ہمارے پاس parameter بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے define class marks اب class marks کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ بالکل آپ اسی طرح لگا لیں جس طرح ہم نے ہمارے پاس یہ والی class boundary تھی ٹھیک ہے اس کا ہم نے class marks نکال لیں x کی جتنی بھی values آئیں وہ ہمارے پاس class marks تھی ٹھیک ہے آپ کو ازیلی بتا چل گئے ڈی ایوری جو اپرین لوڑ کا limit is called ایوری ج کیا ہوتی ہے یہ mean ہوتا ہے اب ان کا mean نکال ہے first and second اس کے اگزامپل بھی میں نے ساتھ ہی دے دی ہے first and second 20 and 30 کی ایک class ہے اس کے اپنے نکال نہیں class marks تو یہ کس طرح سے نکلیں گے یہ ہمارے پاس آئیں گے جو پتا ہونا چاہیے یہ بورڈ easily question ہے یہ چارٹ اس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ جو پائی چارٹ ہے کہ یہ ایک circle میں بنایا جاتا ہے اور اس کے مختلف حصے بنایا جاتا ہے جنہیں ہم sectors بولتے ہیں جب ان sector کو بنایا جاتا ہے تو ان کی total percentage total کے circle کے ایکل ہوتی ہے 360 degree کے ایکل ہوگی تقریبا ساری جو ہیں آپ کی پائی چارٹ کے جو total ہوگا وہ 360 ہوگا اگر آپ اس میں سے کچھ پارٹ لے لیتا ہے وہ کچھ یعنی کہ آ جائیں گے some sectors آ جائیں گے ان میں کچھ ڈگری کے ہوں گے لیکن جو total ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 360 ہوتا ہے اس کے جب ہم question کریں گے میں بھی آپ کو discuss کر دوں گا آپ نے comment section میں لازمیں بتا دینا اسی کے نیچے جو comment section ہے اس میں بتا دینا کہ آپ نے solve کیے ہوئے ہیں یا نہیں اب آجائیں یہاں next next ہمارے پاس ہے define data اب یہ data کی definition آپ نے کمپیوٹر کی بک میں بھی پڑھی ہوگی ایک بڑے ایزی لیکھیں the collection of raw figure facts is called data primary data in every district of پنجاب اب نیکس آئی ہے what is donate this symbol اب یہ سیمبل کس چیز کا آپ کو آرہ دی پتا ہوگا یہ sigma ہے جسے submission بھی بولتے ہیں sigma بھی کہہ سکتے ہیں submission بھی کہہ سکتے ہیں what is presentation a speech a attack in which a new product idea price is shown and explained to an audience is called presentation آپ سیمبل یہاں تک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے is called presentation اگر آپ next لکھ دیں تو اور اچھا ہوگا next ہمارے پاس define class boundary class boundary is کیا ہوتی ہیں class boundary میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس ہوتی ہے cb جسے ہم نے تقریباً ہر question میں بنایا ہے third chapter کے four chapter کے ہر question میں بنایا ہے cb کو آپ کو ازیلی پتا ہوگا اگر آپ نے میری lecture دیکھیں ہیں اب ہمارے پاس یہ cb ہے cb کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو میں نے ہر question میں بتائیں آپ نے question لازمی دیکھ لینے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا میں سمارسل لیبس کے کوٹنگ complete book کروا دی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ دیکھ بھی سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر what is chart یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ site ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوئے lectures یہ دیکھیں lectures پر کلک کریں گے سمارسل لیبس پر کلک کریں گے 11th class 11th class پر کلک کریں گے تو آپ کو easily سارے chapter مل جائیں گے ٹھیک ہے جو موبیل پر دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہوں گا انہوں نے یہاں ثری ڈوٹس پر کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آجائے نیکس what ہمارے پاس ہے what is chart chart کیا ہوتا ہے chart is graphically representation جو بھی ہم نے graphically represent کرنا ہے data اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک chart ہے different statistics plural sense plural sense کیا ہوتا ہے یعنی جمعی sense میں جو ہمارے پاس جسے ہم positive sense بھی بولتے ہیں یا آپ کہہ لے plural singular ہوتا ہے جو پلورل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جمع دی ورڈ statistics when used in plural senses means numerical facts یہ نیکس ہمارے پاس calculated in any field of study by using statistical method جو بھی ہم نے کسی بھی فیلڈ کے related ہم نے جتنے بھی sense بنانے ہیں ٹھیک ہے means one سے زیادہ sense بنانے وہ ہمارے پاس plural sense ہوں گے in statistics اب نیکس آئیہ ڈیفائن کانٹینیو ویریابل ڈیبنگ ایک ایگزیم پل بھی ساتھ دینی ہے کوئی بھی اپنے ڈیفائن کرنا ہے ڈیفائن کانا ہے یہاں دیکھیں ویریابل ویچ کن ازیوم ڈیوم نیوی ویڈن 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 ویڈنکی رینج سوکارد ویڈن 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 ڈیوی ویڈن 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 جیسا بھی ایک قریباً اتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی ہم نے سیلیکٹ کرنے ہی وہ ہمارے پاس ہوگی ایک continuous variable کی شکل میں ہمارے پاس represent ہوگی age of person speed of car یا ایک اور آپ اس کے اگزامپل لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کے جوتے کا size جو ہے یا آپ کے جوتے کا size vary کرے گا zero سے لے کر آپ کا 12 تک vary کرے گا جہاں تک بھی یعنی کہ vary کرے گا یہ آپ کے پاس کیا ہوگا continuous variable ہوگا differentiate between variable and constant constant کیا ہوتا variable کیا ہوتا ہے the difference is that variable can change their value at any time but constant can never change their value اب اس کے اگزامپل اس طرح سے بھی لگا دیتے ہیں کہ any quantity that varies from individual to individual is called variable پھر next constant لکھیں آپ کو paper لکھنے کا method میں ہم بتا دوں گا بہت جہل تو constant کی جب definition لکھنے ہیں آپ نے لکھانا ہے the characteristic that does not vary from individual to individual ٹھیک ہے جو vary نہیں کرے گا وہ ہمارے پاس constant ہوگا جو vary کرے گا وہ ہمارے پاس ایک variable ہوگا differentiate between histogram and histogram یہ دیکھیں یہ بہت important question ہے یہاں پر ایک constant define constant کریں یہ بھی آ جاتا ہے ایک یہ آ جاتا ہے histogram and histogram میں difference کیا ہے histogram ہوتی ہے ہمارے پاس graph ہوتا ہے historygram بھی ایک graph ہوتا ہے فرق بس اتنا ہے یہ جو histogram ہے یہ ہمارے پاس frequency distribution کا graph ہوتا ہے جو historygram ہے ٹھیک ہے یہ بھلا جو ہے historygram ہے یہ ہمارے پاس time series کا data کا graph ہوتا ہے time series data آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ کہیں گے سر ہم نے یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے time series data جو ہے وہ آپ کا sixteen chapter میں ہے جب آپ second year class مجھ سے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ میں نے complete book کیا اور کوئی بھی teacher complete book نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نہ ہی کیے آپ کو نہ ہی ملے گی کسی بھی جگہ سے تو آپ اس میں دیکھیں گے graph of time series time series کا آپ کا sixteen chapter ہوگا تو اس میں میں ایسیلی بتا ہوا ہے time series کس طرح سے بن نہیں ہے اس کے بھی graph ہوتے ہیں اب next time difference between classification and tribulation tribulation classification میں کیا difference ہے the process of condensation of the data is that for convenience is called tabulation آپ اس کی پہلے والی definition بھی کر سکتے ہیں student جو ہم نے پہلے کی تھی آپ کو پتا ہوا جو آپ نے classification کی کی تھی آپ نے لکھا تھا وہاں پر the process of arranging things in groups are classes according to their resemblance is called classification next i had the tabulation tabulation کی آتا the systematic representation of data جو ہم نے already definition اس کی کی ہوئی ہے the systematic classification of data according to sorry into rows and columns جو بھی ہم نے rows and columns میں لکھنا ہے وہ ہمارے پاس tabulation ہوتے ہیں what do you mean by statistical method statistical method کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوں جتنی بھی definition لکھنے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے میں نے خود سے ہی لکھیں ہیں تک آپ کو easily ان کی سامجھ آیا which are used in collection classification tabulation comparison and interpretation of data یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی ایک important question ہے ٹھیک ہے سکسسائز کا next is it define constant with an example یہ ہی ہم نے already ڈسکس کی ہے the constant the characteristic that does not vary is called constant آپ یہ لکھیں ذرا بڑھا کر کے لکھیں the characteristic that does not vary from individual to individual is called constant تو اس کے آپ اس طرح سے بھی کیسے the size of car 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 size ہمیشہ same رہے گا number of days in a week یہ بھی آپ کے same رہیں گے number of days in a year year میں جتنے بھی ہمارے پاس ڈیز ہیں وہ same رہیں گے what is questionnaire questionnaire آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس set of printed or written question with the choice of answer آپ اس کے example کچھ اس طرح سے لگا دیتے ہیں آپ کے پاس جو mcq's ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایک questionnaire کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں options ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیس ہے class interval اب ہم نے class limit کے بات کر لی class interval کیا ہوتا ہے size of each class into which a range of variable is divided اب ایک ویریبل کی range ہوتی ہے دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں class interval جس طرح ہم نے already question discuss کیا ہے یہ والا 3.5 اس کی range کیا ہے 2 سے لے کر 30 تک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس اس کا class interval ہوگی اب یہ اس کا جو last answer ہوگا جب آپ question کریں گے theoretical خود ہی سے کریں گے practically کریں گے یعنی کہ میں lecture دیکھ کر کریں گے تو آپ کو easily یہ سمجھ آ جائے گا question میں میں نے تقریبا ہر question میں یہ discuss کیا ہے write names of types of diagram diagram کی کتنی types ہوتی ہیں اب diagram کی کافی ساری types ہوتی ہیں آپ کے ہاں صرف five types one dimension two dimension three dimension and pictograms اور جسے ہم audiographs بھی کہتے ہیں next ہمارے پاس cartographs or statistical maps اب ان کا جو مفصل ہے وہ آپ نے بک میں پڑھ لیا ہوگا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں پڑھ لیا ہوگا اگر نہیں پڑا تو آپ انہیں لازمی دیکھ لیں یہ بھی آجاتا ہے کئی بار اس طرح کا جو question آتا ہے student تو میں اکثر دیکھتا ہوں board کے question میں کسی نے بھی نہیں لکھا ہوتا کیونکہ اکثر student کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی differentiate between sample and population population میں کیا data ہوتا ہے sample میں کیا ہوتا ہے population ہوتی whole آ رہا گئی about which we concern is called population population ہوتی complete جس طرح میں example لے لوں پاکستان کی پاکستان کی جو population ہے ٹھیک ہے وہ complete ساری population اگر میں اس میں سے کوئی ایک صوبے کے یا ایک پروینس کے بندے سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں ایک پروینس کے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ایک سامپل ہوں گا write the source of collection of secondary data یہ important question exercise exercise کا 32 private source semi official source official source اور بھی اس کی types ہوں گی جو اپنے بوک میں پڑھی ہوں گے secondary data کی ٹھیک ہے اس میں کافی ساری جو organization ہے وہ حصہ لیتی ہیں آپ کے یہ level کا question اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ important ہے name at least four parts of table table کے کتنے parts ہوتے ہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں table کے parts table کے parts اس کی example آپ کو میں یہ یہاں پر ہی دے دوں گا the title اب یہ دیکھیں ایک table لیا میں نے اس کا title لیا ٹھیک ہے یہ بھلا ہمارے پاس کیا ہے کہ first year class کے یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہ جو آپ کا ایک یہ بھلا ایک title ہے ٹھیک 11th class important definition for chapter 1 and chapter 2 short question first year class study یہ آپ کے پاس ایک title ہے اب next آجائے next وہ کیا کہتا ہے next وہ ہے ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو practically بتا رہا ہوں جی stub stub کیا ہوتا ہے اب stub بھی stable میں نہیں ہے لیکن میں آپ لوگ کے ایک الگ سے stub بنایا ہے یہ فرض کریں یہ آپ کے پاس ایک table ہے gender کا ٹھیک ہے اس میں کیا male ہے female ہے اب اس میں جو gender ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں کہہ لکھا تھا ہمارے پاس stub تو یہ ہمارے پاس کیا ہے stub ہے اب box head box کا head کیا ہوتا ہے یہ والا box کا head جتنا سا یہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے box کا head یہ والا سارا اسے box head بولیں گے اس میں صرف head کی چیزیں ہی ہمارے پاس لکھی ہیں اب next آجائیں next کہتا ہے ہمارے پاس box head بھی ہو گیا box title بھی ہو گیا the stub بھی ہو گیا stop میں نے آپ کو دکھا دی یہ جنڈر ایک stub ہے اس کے next category male female ٹھیک ہے تو next ہے ہمارے پاس اس کے the body اب جو بھی آپ لوگ یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں یہ سارے table کی ایک body footnotes and source footnotes ہوتے ہیں یہ والے notes title کے بعد ہم لکھتے ہیں prefetry notes ٹھیک ہے یہ prefetry notes ہو گئے اب آجاتی ہے بات ہمارے پاس notes کی ٹھیک ہے footnotes یہاں پر اگر آ جائیں آپ یہاں پر نیچے اسے scroll down کر لیں یہ جو یہاں پر لکھا ہوا نیچے ٹھیک ہے thanks for visiting this page یہ ہمارے پاس کیا ہے footnotes اب اگر میں نیچے یہ بھی لکھ دوں کہ یہ میں نے notes لیا ہے welcome academy سے لیا ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا اس کا source code کہ یہ source کہا ہے source کہاں سے لیا گئے what is frequency distribution table آپ کا اچھی طرح سے امید clear ہو چکا ہوگا what is frequency distribution frequency distribution already discuss کر لے organization of data and table with classes and corresponding frequencies کہ ہمارے پاس frequency distribution ہوتی ہے اس کے دو definition ہے next difference between submission operator and product operator submission operator کے لیے ہم submission use کرتے ہیں آپ کا جو first question ہے آپ exercise number one میں use ہوا ہے آپ کا یہ question ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پر تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہم نے پہلے تو use کی ہے یہ ہمارے پاس submission تھے اس کے پاس product کے second part میں یہ دونوں ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ رہی نہیں سرچ کر کے ٹھیک ہے تو آپ کو ٹوپ پر ہی مل جائیں گی یہ والی ویڈیو اب آئی سم مشن کے لیے ہم sigma use کرتے ہیں اور product کے لیے ہم pi use کرتے ہیں پڑھے statistics the size of calculation presentation and analysis of numerical data is called statistics اب بات یاد رہے کہ statistics and statistics میں difference ہے statistics کی definition ہم نے پہلے پڑھی یہ سے یہ پر ٹیک ہے یہ یہ سٹی ٹھیک تھی اور یہ جو ہم پڑھ رہے یہ statistics ہے یہ بھوک کی definition ہے یہ اپ کو فرسٹ پہ کوئیس بوچھا جا سکتا ہے important ہے but is constant variable what is meant by group data group data کون سا ہوتا ہے یہ ہم نے یہ پر پہلے discuss کیا ہوا data which have been arranged in groups or classes ریدر دن شوئنگ all the original figures ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے group data ہوتا ہے سے frequency data بھی کہتے ہیں group data بھی اسے secondary data بھی بولتے ہیں ویڈیو کیسے لئے کمر سیشن بتائیے گا اگر آپ کوئی ایشو ہو تو آپ نے نیچے کمر سیشن مجھے بتا دینا ہے اور